بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزید ورغا آج کا مارا ٹوپک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ہے یہ پیج نمبر نانٹی ون پر موجود ہے ٹھیک ہے بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ولادت نام و نصب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خلیفہ اول حضرت عبو بکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سابزادی ہے جبکہ آپ کی والدہ مارزہ کا نام ام رومان بنت آمیر تھا آپ کی ولادت نبوت کے پانچوے سال کے آخر میں ہوئی آپ کا نام عائشہ و لکب صدیقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ عنہ آپ کو گفتی صدیق اور کبھی پیار صلو میرا کی نام سے بھی پکر دیتے آپ خوش حروم اور صحب جمع تھی آپ کا رنگ سفید تا جس میں سوکھی مائی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی قنیت آپ کے بانجے آپ کے بانجے کے عزت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام پر دیتے ہیں یہ قنیت عزت صلی اللہ عنہ نے ان کو عطا فرمائی تھا جب آپ کی بانجے کی ولادت ہوئی تو جب پوچھ ہوتے تھے آپ کو حضور صلی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے تو آپ صلی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور آپ ام عبداللہ قریش کے اس وقت کے زمانے میں لوگ قنیت کو شرف سمجھتے تھے ہر عورت مر کوئی نبوئی قنیت وہ رکھتے تھے تو یوں آپ کی قنیت ام عبداللہ آپ صلی اللہ عنہ کی طرف سے دیا گیا قنیت تا عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حجرت سے تین برس پہلے نبی مکرم عزت محمد صلی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی جب آپ کی شادی جب آپ عزت خلیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بات بہت زیادہ غمگین رہنے لگی تو صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ عنہ کو دوسرا نگاہ کرنے کا مشہورہ دیا تو یوں جو اینا مساورت سے کہ آپ نے عزت عبو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جو رشتہ صاحبہ اکرام نے ان کو جب پیغام بتایا تو عزت عبو وقر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ عنہ تو میرے بائی ہیں یوں جو اینا میری بیٹی کرنے کا ان سے کیسے ہو سکتا ہے اس وقت عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چی سال تھی تو یوں جو اینا غین آل علیہ وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ عنہ کی خدمت پر حاضر ہو کر یہی مسئلہ جو اینا آپ نے فرمایا جس پر آپ صلی اللہ عنہ نے قیسی اللہ عنہ کی کہ آپ میرے جو اینا دینی بائی ہیں ناصبی بائی نہیں ہیں اس پر جو اینا میرا نکاہ عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یوں آپ صلی اللہ عنہ سے عزت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم آزد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی آپ کا نکا حضور سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوا آزد جبراہیل علیہ السلام نے رشن کے کپڑے میں دو مرتبہ جو ہےنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرائی تھی ان کو کپڑے کی شکم نے ان کو شادی سے پہلے دکھایا تھا آزد آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا مہر پانچ سو درم تھا آزد آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی دینی اعمار بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی تو یہاں ان کے بہت علمی فضیلت آزد آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا شرفہ سے ہوا جس میں آپ رضی اللہальный الہ generations کا علیہ وسلم کی معارفت ارشادات اس نے رسالت علم اور رموز اسرار دین کی بیت پناہ واقفیت اصفیل کی آزد آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی علم دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی صداقت اور حادیث روایت کرنے سے میں ارتیاز حاصل تھا. آپ رضی اللہ عنہوں کا حفظہ بہت کمی تھا اور آپ رضی اللہ عنہوں نے کم اوبیش جوہاینا دوہزار دوہزار دس آدیس روایت کرنے کا چاک آپ کو حاصل ہوا اور یہ جوہاینا اس وقت جوہاینا حضور صلی اللہ عنہ میں کسی عورت کو یہ سعادت حاصل نہ دی. حضور صلی اللہ عنہ کی سال کے بعد عظم عائشہ رضی اللہ عنہوں نے تقریباً سنتالیس سال تک زندہ رہی. آپ رضی اللہ عنہ کی جوہاینا حج تعلیمات کو دینتے ہوئے آپ کا شوق بہت زیادہ تھا. آپ لوگوں کو بھی مناسے کے حج کی تعلیم دیتی نظر آتی اور کبھی کبھی عبادت و امانیت متعلق بھی تعلیم دیتی اور ہر سال تقریباً عظم عائشہ رضی اللہ عنہ کو حج پر تشریف لے جاتی. آخری نمزہ میں جب حضور صلی اللہ عنہ میں اعتقاف فرماتے تو آپ رضی اللہ عنہوں نے بھی اتنی دن کا اعتقاف جوہاینا وہ گزارتی. آزد عائشہ نظر نے اخلاق بہت بلند تھا. آپ بہت سنجیدہ فیاض کانے عبادت گزار اور رحم دل تھی. مسلمانوں کے بچوں یدیموں کی پرورش کیا کرتی کی ان کی شادیاں وغیرہ کرباتی تھی. جتنی ضروریات ان کی ضروریات کو جوہاینا اپنے وسائل سے بورا فرماتی تھی. آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خیرات صدقات کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں ایک لاکھ دن میں جوہاینا بھیجے. جن کو آپ نے جوہاینا سبتش میں رکھ کے جوہاینا وہ سارے جوہاینا آپ نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دے. یہاں تک کہ اس دن آپ روزر سے تھی اور آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. اور اس وقت ایسی حالت ہوتی تھی. آپ فرماتی تھی کہ تین تین دن ایسے گزر تین دن ایسے نہیں گزر جب جوہاینا خاندان نے جوہاینا یہ رسالت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. جوہاینا ہمارے گھر میں تین 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 دن چاند ایسے گزر جاتے تھی کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جاتی تھی. صرف پانی یا چواروں پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا. عضب عائشہ صلی اللہ بہت رقیق القلب تھی. بہت زیادہ عبادت گزار گی تھی. خشیت الہی کی وجہ سے بہت جلد ہونے لگتی تھی. آپ عزیرانوں کی وفات اتاون ہیجری. اتاون ہیجری مائے منظام میں سترہ تاریخ وفات پائی. اور آپ عزیرانوں کو عزیرانہ عزت عائشہ صلی اللہ کی وسیعت کی مطافق جلد وقت میں جوہے دفن کیا گیا. وفا کے وقت آپ کی وقت 66 برس تھی. تو میرے بچوں آج ہمارا یہ عزیران کی شخصیت پر ہیں. جس کو ہم نے ایک بار ہم بڑھ چکے ہیں. ہم اس کی مشکی سوالات بھی کر چکے ہیں. ابجیکٹیو بھی کر چکے ہیں. آج ہم اس کی ریویزن کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہر بچہ خود سے اس کو دورائے اس کی ریڈنگ کریں اور اس کے مختصر سار مشکی سوالات کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں